کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان خطا کریں گا غلطی کریں گا آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے اس تقاضے کے تعلق سے یہ جو فطرت کا تقاضہ ہے غلطی کرنا جس کے لئے توبہ اور استغفار حل ہے کیوں غلطی کے بعد اس سے کیسے ہم رجوع کریں اللہ سے کیسے معافی مانگے صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مجھے قسم ہے ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور وہ انہیں بخش دیں گا پتہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سے روایت میں کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایک ایسی قوم لائیں گا جو گناہ کریں گی پھر اپنے رب سے توبہ کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گا تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانی فطرت کا اٹھوٹ حصہ ہے غلطی کرنا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور غ غلطی کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی ایک صفت غفارِ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کی صفتیں دائمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی یاد رکھیں تو یہ قوم لائیں گا جو گناہ کریں گے اور توبہ کریں گے اللہ اس کو معاف کریں گا مطلب بتانے کا یہ ہے گناہ کرنا خطا کرنا غلطی کرنا انسانی فطرت کا اٹھوٹ حصہ ہے اس سے کوئی ابنِ آدب نہیں بچ سکتا کوئی انسان نہیں بچ سکتا یاد رکھی اور ہم خود اب انسان جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لفظ نسیان سے آتا بھولنے والا آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اس درخت کی قریب مت جانا پھر بھی چلے گئے بھول گئے بھول گئے تو نسیان سے لفظ آتا انسان مطلب بھولنے والا تو خطا ہونا ہمارے فطرت کا پارٹ ہے ہمارا نیچر ایاد رکھیے تو خطا تو ہوں گی غلطیاں ہوں گی گناہ ہوں گے ہمیں اس گناہوں کی معافی کے لئے تلافی کے لئے مٹانے کے لئے ختم کرنے کے لئے اللہ کے طرح رجوع ہونا ہوں گا جس کو توبہ کہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہوں گا جس کو استغفار کہتے ہیں تو ہمیں کسر سے توبہ اور استغفار کو لازم جاننا ہے اپنے اوپر یاد رکھیں تاکہ ہم سے ہونے والی غلطیوں سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں اور ایسا کوئی انسان دنیا میں نہ تھا نہ ہے اور نہ آئیں گا جو خطا اور غلطیاں اور گناہ نہیں کریں گا سب سے ہوں گی یہ روایت جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ اس کی یاد رکھیں دلیل ہے تو جو اہلِ تقریب